غلام حیدر کی ویڈیوز جو آ رہی ہیں وہ لائیو سکرین پہ جس طریقے سے وہ ایک پریشانی کا اظہار کر رہے کہ ادارے کام نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے ہم یہاں سے جس طریقے سے ہم بات کرتے کہ اس کا کیس بہت اچھے طریقے سے چل رہے تو غلام حیدر جو ویلاغز کر رہے ہیں لائی سیشنز کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہیں یا اس کو گائیڈنس کی ضرورت ہے دیکھیں غلام حیدر کا جو کیس ہے جو لائیو پروسیجر ہے جو ہمیں کانسٹیٹویشن کہتا ہے جو قانون کہتا ہے جو لائیو کہتا ہے جو رول کہتے ہیں جو پروسیجر کہتے ہیں اس کے حساب سے ہنڈرڈ پرسنٹ ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ کیس بلکل صحیح جا رہا ہے اب جو غلام حیدر بات کرتا ہے کہ ادارے کام نہیں کرتے ہیں وہ ایک تو اس کو قانون کا پتہ نہیں ہے پروسیجر کا کانسٹیٹویشن کا پتہ نہیں ہے وہ جو ادارے ریسپونس نہیں دے رہے ہیں کیونکہ سامنے ہندوستان ہے ہندوستان کے ہائے کمیشن ہیں وہ اس بات کو لے کے یہ کہہ رہا ہے کہ ادارے کام نہیں کرتے یہ غلام حیدر کو پتہ نہیں ہے ادارے جو کیس اس کا جو چل رہا ہے اکارڈنگ ٹو لاؤ اکارڈنگ ٹو رول پروسیجر اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیشن چل رہا ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن وہ جو ادارے کام نہیں کر رہے ہیں گلام ایدر کر رہا ہے تو گلام ایدر کی وہاں تک بات بالکل ٹھیک ہے باقی گلام ایدر کا کیس جو اکارڈنگ ٹو لاؤ چل رہا ہے صحیح سر اس طریقے سے ہم لوگ اس کو دیکھیں کہ مطلب آگے سے رسپانس نہیں آ رہے اور اگر آگے سے کوئی پوزیٹیو رسپانس نہیں آتے تو اس سیٹیویشن میں آپ اگر بتانا مناسب سمجھیں تو کیا اس کا جو وہ لیا جا سکتا ہے چرر آپ کا آواز بالکل بریک ہو گیا میں نہیں سن سکا آپ کا سوال اچھا میں دوبارہ سے دوبارہ سے بتایتا ہوں کہ اگر ان کیس ایسا ہوتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو وہاں سے یا انڈیا کی طرف سے کوئی جو وہ پوزیٹیو رسپانس نہیں آتا تو اس سیٹیویشن میں کیا جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن رکھی جائیں کہ کیا کس طریقے سے اس کیس کو جو وہ پھر آگے فارورڈ کیا جائے گا آپ مجھ سے دوبارہ سوال کریں میں پھر بھی آواز آپ کی کٹ گئی آپ دوبارہ بھی آپ کی آواز ٹھیک ہے یہ شہر ہے سر میں کہہ رہا تھا کہ یہ جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ وہاں سے رسپانس نہیں آ رہا ہے تو اگر رسپانس آتا ہی نہیں آگے سے تو پھر اس سیٹیویشن میں کس طریقے سے جو ہے وہ اس کیس کو آگے جو ہے وہ مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے اس میں پروسیڈنگ کیسے ہوگی دیکھیں ہمارے پاس اب صرف ایک حل ہے ہم ہندوستان کے آئی کمیشن گئے ہم پاکستان کی فارین منسٹری گئے ہم نے تمام اداروں کے پاس گئے کوئی رسپانس نہیں آیا نہ ہندوستان سے رسپانس آیا نہ ہندوستان کی داروں سے رسپانس آیا نہ پاکستان کی داروں سے رسپانس آیا اب صرف ایک ہی حل ہے کہ ہندوستان ویزا پروائیڈ کرے اور ہندوستان کے اندر جا کر ہمیں ڈیفرنٹ کیسز جو ہے فائل کرنے ہیں اکارڈنگ ٹو لاؤ یہی حل ہے اور کوئی حل نہیں ہے اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ویزا کے لیے ہم جائیں ویزا کے لیے ہم کوشش کریں اپلائے کریں اس کے لئے جتنے بھی لواز مات دے جتنی بھی ان کی فارمالیٹی ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے باقی صرف ایک فارمالیٹی رہتی ہے وہ فارمالیٹی کمپلیٹ کرنی ہے پھر ویزا کے لیے جائیں گے پھر ہم کوشش کریں گے ہم ریکویسٹ کریں گے اندوستان دوستان گھوم ڈپارٹمنٹ سے اندوستان کا کمیشن سے اندوستان کے ایمبیسی سے اندوستان کا کمشنر صاحب سے کہ ہمیں ویزا پروائیڈ کیا جائے ہمیں جو ہے ویزا ضرور دیا جائے ہیومنٹیرین گراؤن پر دیا جائے اکارڈنٹو لوگ دیا جائے ہم بالکل اکارڈنٹو لوگ ہوں گے آپ کی جتری بھی وہ پروسیگر ہیں وہ ہمیں ایڈاپٹ کریں گے ہمیں صرف ہمیں کوئی گھومنے پھرنے کا ویزا نہیں ہمیں صرف اور صرف ہمیں وہاں کی جو ٹرائل کوڈ وہاں کی احمد آباد کی جو ہائر کوڈ ہے ہمیں وہاں کا ہمیں صرف چاہیے ویزا وہاں پہ اپروچ کرنے کا ہمیں کسی اور جگہ نہیں جائے گا تو اس لیے ہندوستان جانا ضروری ہے ہندوستان پہ جا کر ہم پروسیڈ کریں گے یہی حل ہے ہندوستان کی عطالت سے ہمیں امید ہے توقعات ہیں ہندوستان کی بار ایسوسییشن سے ہندوستان کی بکلہ سے ہندوستان کی جنتہ سے ہمیں یہ ایکسپیکٹیشن ہی ہمارا ساتھ دیں گی اور ہم کیسز جو پروسیڈ کریں گے کیسز جیتیں گے انشاءاللہ سانکیو سو مچ میں پاس سوالوں کی لسٹ پڑی بھی ہے آپ سے دوبارہ سر آپ ٹائم ضرور دیجئے گا مجھے اور کوئی میسیج ہم یوٹیوبروں سے لیے ضرور آنگا اور دوسرا یہ دینی ٹاکس ہمیں دیکھ رہے ہوں گے ہمارے ریگولر دینی ٹاکس دیکھتے ہیں پازیٹیو یہ بھی ہے پازیٹیو ان کے کمنٹس ہوتے ہیں ان کا کمنٹس میرا سامنے آیا ان کو بھی میں اپریشیٹ کروں گا پازیٹیو دینی ٹاکس ہے تو آپ کا بھی بہت شکریہ شیئر یار اور ایسی پازیٹیو آپ ایسٹیٹ پر سیتے رہیں چینل پر نیوز بناتے رہیں اپنے ڈھیر سانا خیال لکھئے گا ضرور ٹائم ملا تو آپ کے ساتھ چینل پر ضرور جھوڑیں گے thank you so much اللہ حافظ thank you so much sir love you sir thank you so much بہت بہت شکریہ